اگر وہ سلامت ہیں تو وہ تمہارے سب کیوں نہیں آئے اس لیے کہ بنیامین عزیز مصر کا غلام ہو گیا اس لیے کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی اور عزیز مصر نے چوری کی سزا میں اسے اپنا غلام بنا لی جب ہی التجا کر کے اسے لے جا رہے تھے تو وہ تمہارا بھائی تھا اور چوری کی بات ہے تو میرے بیٹے نے چوری کیا ہے افسوس افسوس تم لوگ کتنے گھٹیا اور پلید ہو جو اپنے ہی بھائی پر چوری کا الزام لگا رہے ہو لیکن بابا ہم سچ کہہ رہے ہیں ہافلے کے تمام افراد ہی اس کی چوری کے شاہد ہیں مصروق عمال بنیامین کے سامان میں سے نکلا تھا یہ جھوٹ ہے بنیامین چور نہیں ہے یہ گھٹیا الزام بنیامین پر لگایا جا رہا ہے اگر ہم نے خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی یقین نہ کرتے لیکن افسوس تو یہ ہے کہ یہ سچ ہے نہیں نہیں شاید آپ کو نہ جانتے ہو لیکن اس کے بھائی جانتے ہیں کہ بنیامین چور رہی ہے بنیامین کو میں نے پالا ہے وہ کبھی چوری نہیں کر سکتا لائی کا کیا ہوا اس نے کیا چورایا تھا جو اسے اپنے ساتھ نہیں لائے اس میں سامنا کرنے کی ہمت نہ تھی اس نے کہا کہ میں بنیامین کے بغیر کنان واپس نہیں جاؤں گا وہ مجبوراں وہیں مصر میں رکھ گیا یہ سب تمہارے ذہن کی اختراح ہے یہ تمام باتیں تم لوگوں کی اپنی خود ساختہ ہیں تم لوگ جو کچھ بھی بنیامین کے مطالق کہہ رہے ہو وہ سب جھوٹ ہے حقیقت کیا ہے یہ تو خدا ہی جانتا ہے لیکن بظاہر جو ہم نے دیکھا وہ یہی ہے کہ عزیز مصر کا مصروقہ تلائی جام بنیامین کے سامان سے برامد ہوا تھا گندم لانے کے لیے تم لوگ بنیامین کو اپنے ہمرا لے جانے پر کتنے پسٹ تھے کتنے بادے کیے تھے بادہ وفا ایسے کیا جاتا ہے میں تم لوگوں کے شر سے کیسے چھٹکارا پاؤں کیسے میرے بچوں کیوں تم نے اپنے پوڑے باپ کو تنا چھوڑ دیا تمہاری جوٹائی کا درد میں کیسے برداشت کروں گا دیکھو تمہاری جوٹائی سے میرے سینے میں درد لینے لگائے اور آنکھیں خون کے عزیز ہونے لگی ہیں میں کس پر گریہ کروں اور کس پر نہ کروں میرے بچوں کس پر گریہ کریں تو آپ کیوں پر گریہ کریں بس کیجئے بابا بس کیجئے بابا آپ کیوں پر گریہ کرنے سے سوائے آپ کی دکھتے ہوتا ہے بس کیجئے بابا بس کیجئے بابا آپ کی بنائی کا بس کریں بس کیجئے بابا بس کیجئے بابا بس کیجئے بابا یوسف میری یوسف اباہ کنان جب جب تم میرے خیالوں کے افق پر نمدار ہوتے ہو تو میری تعریف زندگی کو اور میری دل کے افسردہ خالے کو روشن کر دیتے ہو تمہاری جنائی کا جاگناس غم کیا کم تھا جواب اس میں ملی آمین اور لاوی کی جدائی کے غم کبھی صافہ ہو گیا ہے ان لوگ نے میرے سینے میں آگ لگا دی ہے میری زندگی کی تیرگی میں مزید صافہ کر دیا ہے آہ چانے پدر کیا تم بھی میری طرح درد فراغ میں تڑھپ رہے ہو سر خاک پر رکھ کر اسے اپنے آسموں سے تہر کرتے ہو ہ zob برسوں سے غموں نے اس گھر میں اپنا ڈیرہ جمایا ہوا ہے لگتا ہے یہ غم آپ ختم ہونے والے نہیں ہمیں کیا معلوم تھا کر یہاں ہو جائے گا تم نے تو کہا تھا کہ عزیزیں مصر بڑے رہم دل اور دیالو ہیں تو پھر اب کیا ہوا نہیں معلوم سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا ہم گندم لادکر گنان کے لیے نکل ہی رہے تھے یہ بینیامین کی چوری نے سارا ماملہ خراب کر دیا بینیامین چور نہیں ہے یہ سب جانتے ہیں مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آرہا ماں کیا ہمارے چچا سچ کے رہے ہیں کیا ہمارے بابا نے چوری کی ہے وہ چور نہیں ہے نہیں معلوم ان کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا ہے جو اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے اب ان پر اس طرح تعمت لگا رہے ہیں لیکن سب ہی نے دیکھا تھا کہ جام بابا کے سامان سے ہی برامت ہوا تھا یہ لوگ غلط بیان ہی کر رہے ہیں ان لوگوں کو ان کے سامان سے صرف ایک تلائی جام ہی تو ملا ہے کیا معلوم یہ جام خود انہوں نے ہی ان کے سامان میں رکھ دیا ہو اگر سب نے اپنی آنکھوں سے بھی تمہارے باب کو چوری کرتے دیکھا ہونا تب بھی یقین مت کرنا تمہارے بابا چور ہو سکتے ہیں ان لوگوں کی خیر نہیں اگر میرے بابا پر کسی بھی قسم کی کوئی آنچ آئی تو دیکھ لینا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا پینیامین چور نہیں غلط بات مت کرو سارے کنانی بینیامین پر اعتماد کرتے ہیں اگر وہ چور نہیں ہے تو پھر کیا ہے مجھے بتاؤ میرے سامان سے کیوں مصروع کا مال برامت نہیں ہوا وہ اور اس کا بھائی دونوں ہی جو ہیں انہوں نے ہم سے ہمارا باب چورایا ہے ہم سالوں بابا کو پانے کی آرزو میں جلتے رہے انہوں نے پھپی فائقہ کا کمر بند چورایا انہوں نے ہی عزیز مصر کا تلائی جام چورایا وہ دونوں ہی چور ہیں بابا کیا آپ واقعی ہمارے چاچا بینیامین کو چور سمجھتے ہیں میں آپ کی لئے کھانا نہیں ہوںольше بابا مجھے بھوک نہیں ہے چلی جاؤ جب تک دروازہ نہیں کھولیں گے میں نہیں جاؤں گی ابھی مجھے خواہش نہیں ہے میری چان مجھے بھوک نہیں ہے ہلتجا کرتی ہوں بابا دروازہ کھولیے میرے خدا بابا آپ کی آنکھیں یہ کیا ہو گیا آپ نے اپنے ساتھ کیا کر لیا بابا آپ کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں آئیے دادا جان آئیے یہاں بیٹھ جائیے آپ کیوں اپنے ساتھ ایسا کر رہے بابا خدا رہا خود پر لہت کیچئے کیوں خود کو اچھی عجیہ دے رہے بابا کیا ہوگ دینا کیا ہو گیا یہ چیخنے کی آواز کہاں سے آئی تھی یوسف 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 میرے بانچے کیا ہوا بابا یہ آپ نے کیا کر ڈالا کہا تھا آپ کے لئے رونا ٹھیک نہیں ہے سالوں سے رو رو کر خود کو بھی عذیت دے رہے ہیں اور ہم کو بھی بس کیجئے بابا خدا کے لئے بس کیجئے مجھے تم لوگوں کی ایک دردی کی ضرورت نہیں جاؤ مجھے تنہ چھوڑ دو ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں بابا ہم تو آئے ہیں تاکہ آپ مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے بس چلے جاؤ چلے جاؤ مجھے اکیلہ چھوڑ دو ربینا تو مجھے تمہارے آسو پر یقین ہے اور نہ ہی تمہاری ہمدردیوں پر بابا سنے تو سہی بابا ہماری بات سنو میں نے تم لوگوں سے کہا تھا کہ اگر بنیامین کو کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گا جاؤ جاؤ بابا بابا ہستجاب کر دی ہمیں اجازت دیجئے بابا افسوس میرا یوسف میرا بنیامین میرا یوسف ہائے ہائے میرا لہابی میرے بچوں کیا ہوا ہے کیا ہو گیا ہے بابا کی آنکھیں سفید ہو گئی سفید اب تو وہ بلکل بھی نہیں دیکھ پا رہے ہیں کل جب سے ہم لوگ آئے ہیں وہ مسلسل رو گئے ہیں ایک لمحے کو بھی قرار نہیں آیا ہمیں کچھ تو کرو وہ خود کو حلاق کر ڈالیں گے میں نے آج تک انہیں اتنا رجیدہ نہیں دیکھا کوئی فائدہ نہیں لیکن کیا کریں کچھ تو کرنا ہوگا میرا یوسف میرا یوسف میرا گنگشتا کب آگے کب آگے کب آگے کب آگے بس کیجئے بابا مت روئے اتنا آپ کے گریہ نے پوری کنان پر سوک تاری کر دیا ہے بابا آخر کب تک روئیں گے دروازہ کھولیے بابا آخر تم اسے کیا چاہتے ہو بابا اے نبی خدا آپ کی آنکھیں یہودا تم ناغلی میں یوسف کا اسے چھیل لیا میرے بن یامین کو کچھ سے چھیل لیا اب مجھے رونے سے بھی روک رہے ہو اگر کیا چاہتے ہو کہ میں اپنے چکرکوشوں کے لیے رو بھی نہیں میں اسی لیے کنار سے دور چلا گیا تاکہ تم لوگوں سے دور ہو جاؤں گوشہ نشینی اختیار کی تھا کہ تنائب اپنے کیلئے سوکتے ہو یا کنچی پر گریہ کر سکتا اب یہ بن یامین اور لاوی کا ایک اور دا اگر مجھے دی دیا اور پھر بھی یہ تلوک پر تلوکہ میں گریہ نہ کروں چاہتے ہو کہ میں اپنے پیاروں کے نال آفر یاد نہ کروں میرے پیچھا چھوڑ دو آخر تم لوگ چاہتے کیا ہو آخر اپنے پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے سب کچھ ترکے چھل لیا میں نے تم لوگوں کی صورت دیکھنا چاہتا ہوں اور نہیں تمہاری آواز سنا چاہتا ہوں میں اپنے یوسف کے سابتہ نہ رہنا چاہتا ہوں جاؤ چھلے جاؤ چھلے لوگ چھلے جاؤ وارڈ بجانی بھائی ہم نے وہ خطار گناہ کیا ہے جس کی سزا ہمیں ساری عمر بگتنی ہوگی میرے یوسف میرے نظر تم ہمیشہ اپنے فرشتوں کے سماسوں چیرے اچھو کسی صورت اور اسی معصومیت کے ساتھ میرے سامنے آ جاتے ہو تمہیں دیکھنے کے لیے میں انظائری آگوں کا موتاج نہیں تم ہمیشہ میرے دل میں رہتے ہو کبھی بھی بھلائے نہیں جا سکتے اے کاش بھر سو پہلے ہم نے توبہ کر لی ہوتی اور تمام حقیقت بتا دی ہوتی اور اتنے سال خودکور بابا کو رنج نہ دیا ہوتا ہمیں جتنا بھی برابنہ کہا جائے اور جتنی بھی تحقیر کی جائے وہ کم ہے بڑی مشکل سے تو ہم یوسف کے واقعے کو بھلا پا رہے تھے کہ عزیز مصر نے بنیامین کو روک کر پرانے زخموں کو تازہ کر دیا ہے میں تو ان کا نہای سپاس گزار ہوں وہ باعث بھنے تاکہ ہمیں اپنے گناہ کی سنگینی کا احساس ہو تم لوگوں کو یاد ہے جب ہم نے یوسف کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا تو تو ہم نے سوچا تھا کہ گناہ کرنے کے بعد ہم توبہ کر لیں گے لیکن دیکھا تم لوگوں نے خدا نے ہم سے توبہ کرنے کی توفیق ہی صد کر لی چالیس سال ہونے کو آئے ہیں لیکن ہم ابھی تک توبہ نہیں کر پائے چالیس سال جانتا ہوں غلطی سراسر میری تھی میں سمجھاتا کہ توبہ کرنا آسان کام ہے درود بر یا خوب نبی درود بر یا خوب نبی میری حالت کیا ہو گئی ہے یوسف کو کس نے پیدا کیا اور پروان چڑھایا ہے یاکوب تمام جہانوں کے خالق اور پروردکار خداوند مطال لیں بجس یوسف تمہاری کتنی اولاد ہیں بیٹی تینہ کو ملا کر بارہ اولاد ہیں جس کے بارہ جانشین موجود ہوں وہ صرف ایک فرزن کے فراق میں یوبے قرار دعا کرتا ہے یاکوب ان میں سے کوئی بھی یوسف کی جگہ نہیں لے سکتا یوسف بے مثل ہے بے مثال صرف خداوند یکتہ کی ذات ہے یوسف آئین خدا نما ہے اسے دیکھتا تھا تو گویا جلوہ جمال خدا اور مظہر تجلی خالق دیکھتا تھا میں اپنا آئین خدا نما گھن کر بیٹھا ہوں تمام کائنات جلوہ جمال خداوند اور تجلی خدا کا مظہر تھا اپنے اطراف پر ذرا نگڑا لیکن تمام موجودات حسنی ولی خدا نہیں یوسف ولی خدا تھا میں اپنا وہ آئین خدا نما گھن کر بیٹھا ہوں جو مجھ پر حق بلائد رکھتا تھا تمہیں کیسے پتا چلا کہ یوسف تم پر حق بلائد رکھتا ہے کیونکہ اس نے خواب میں مجھے اپنے آگے سجدے کی حالت میں دیکھا تھا خداوند بڑا غیور ہے تمہارے پاس صرف ایک دل ہے یا اور ایک دل میں کبھی دو محبتیں نہیں سما ستی بھائی پروردگار اگر یوسف کے لیے میری بے تابی و بے قراری حد سے زیادہ بڑھ گئی ہو تو میں تجھ سے معافی مانتا ہوں توبہ کرتا ہوں میں یوسف کو جانشین خداوند سمجھتا تھا نہ کہ اس کا شریک جاکوب جانتے ہو خدا نے تمہارے جدی ابراہیم کو اسماعیل کب لوٹایا تھا اس وقت جب خداوند نے ایک بھیڑ اسماعیل کی جگہ قربانی کے لیے بھیجا نہیں اس وقت جب ابراہیم اپنے اسماعیل کو خدا کی راہ میں قربان کر دینے پر آمادہ ہو گئی تھے تب خداوند نے اسماعیل اوہیں لوٹا دیا ہاں بلکل ایسا ہی ہے چونکہ میں نے ابھی اپنے دونوں اسماعیلوں کو قربان نہیں کیا ہے شاید اسی وجہ سے اب تک مجھے اپنی یوسف کا دیدار نصیب نہیں ہوا ہے بھائی میں شرمندہ ہوں بہت شرمندہ ہوں لیکن خداوند یکتہ کی قسم کہتا ہوں کہ میں ابھی اسی وقت سے ان دونوں سے دست بردار ہوتا ہوں اور ان سب کی جگہ میرے لیے صرف خداوند یکتہ ہی کافی ہوگا ہر سختی کے بعد راحت ہے شاید یہ درد و غم کی انتہا اور راحت و سکون کا آغاز ہو اور شاید اختتامِ حجر و فراق اور آغازِ بسلز نزدیک ہوگا مجھے یہ معلوم کیسے ہو کہ ایسا ہی ہوگا اب ذرا غور کرو تمام حالات و واقعات کی گھنیاں ملانے کی کوشش کرو یقیناً اپنی مراد پال ہوگی بے گیاک فرشتے ہوئی گایاک موسیقی موسیقی بروردگار موسیقی آج کے بعد سے میں اپنے تمام ترگیلے شکوے اور شکایات موسیقی موسیقی تیرے بغیر یوسف کچھ بھی نہیں تیرے بغیر یوسف کچھ نہیں میرے معبود میرے معبود میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں اور صرف تج سے ہی منطلب کرتا ہوں یوسف تیرے چمال کا آئینہ تھا میں آئینہ دیکھا کرتا تھا تاکہ تجھے دیکھ سکوں بگرنا خدا آئینہ تو قابل عطید نہیں ہوا کرتا میں اگر یوسف کو عزیز رکھتا ہوں تو میں حساس بھی تاکہ عشق کا تجربہ کر سکوں بگرنا میرا معشوق تو تو ہے میں یوسف کی محبت سے افہوں میں عشق کا انتراک کرتے ہوئے یوسف سے گزر کے تجھ تک دور جو معبود حقیقی ہے پہنچتا ہوں بروردگار بروردگار یوسف تو تجھ تک پہنچنے کا ایک راستہ موسیقی کوئی آواز کیوں نہیں آ رہی بابا خاموش ہو گئے ہیں اب ان کی آہو بکا کی آواز نہیں آ رہی پتہ نہیں مجھے ڈر ہے کہیں انہیں کچھ ہو نہ کہ آہو دینہ لیا جی بابا کوئی کام تھا اپنے بھائیوں کو یہاں بلاؤ مجھے ان سے شروعی کام ہے سب یہی پر ہے بابا آپ ان سے کیا کام ہے مجھے کہیں بٹھا دو میرے ساتھ آئیے دادا جان بیٹھ چاہیے بابا بیٹھ چاہو بیٹھ چاہو جی بابا سب موجود ہیں خوب غور سے سنو اور میرے سوالوں کا جواب دو ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ جب تم لوگ مصر پہنچے تو کیا واقع پیش آیا آیا یہ تیہ نہیں پایا تھا کہ احتیاط کے ساتھ جاؤگی اور خاموشی کے ساتھ واپس آوگی پھر آخر کیسے پکڑے گئے ہیں عزیز مصر نے سپاہی لگائے ہوئے تھے جو ہماری ہی تلاش میں تھے اور بالاخر وہ ہمیں پہچانی گئے تم لوگوں سے عزیز مصر کا ملنے پر اتنا مصر ہونا کیوں جب ہم بھائی وہاں پہنچیں تو وہ نہایت مہبانی و محبت و توازوں سے پیش آئے بالخصوص وہ بن یامین پر کچھ زیادہ ہی مہربان تھے بابا کھانے کے وقت بھی ہر کوئی اپنے ماجائے کے ساتھ بیٹھا یعنی عزیز مصر کی خواہش تھی اور بن یامین اکیلا رہ گیا تو عزیز مصر نے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور ساتھ کھانا تناول کیا وہ آپس میں کافی دیر سرگوشیاں کرتے رہے کافی دیر کبھی ہستے تو کبھی رونے لگتے تھے عزیز مصر بن یامین کے ساتھ ہنس اور رو رہے تھے نہیں صرف بن یامین رو رہا تھا ہم نے اس سے جب پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ وہ آپ کے فراق میں رو رہا ہے محض چند روز کی جدائی پہ رونا وہ بھی رو برو عزیز مصر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا بابا اور پھر اچانا بن یامین گرفتار ہو گیا میرے لیے قلم دوات اور چمڑے کا ایک ٹکڑا لے کر آؤ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے عزیز مصر کے روئیوں میں کوئی راز پوچیدہ ہے وہ یا تو یوسف کے مطالق جانتے ہیں یا پھر تمہارے بھائی کی تلاش میں ضرور تمہاری کوئی مدد کر سکتے ہیں جاؤ اور یا تو عزیز مصر یا پھر جس سے بھی ممکن ہو اپنے بھائی کے بارے میں تحقیق کرو میرے سر میں میرے بچوں کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے اب وہاں جانے کی ہماری حمد نہیں پڑتی اور وہاں جا کر کہیں بھی تو کیا یہ کہیں کہ ہمارے بھائی کے جرم سے درگزر فرمائیں یا یہ کہیں کہ ایک بار پھر ہمیں گندوں دے دیں یہ لیجئے دادا جل یہ لیجئے میں عزیز مصر کی خدمت میں ایک خط لکھے دیتا ہوں تم لوگ یہ خط بھی لے جاؤ اور اپنے بھائی کے بارے میں بھی پوچھ کچھ کرو میں تم لوگوں کی باتوں سے جو کچھ سمجھا ہوں اس کا سمجھنا تم لوگوں کے لیے مشکل ہے شمون بیٹا شمون لکھو اس جانبِ بندِ خدا یاقوب عزیزِ مصر یزار سیف کی خدمت میں خداوندِ سبحان نے ہمیشہ ہم خاندانِ نبوت و نسالت پر بلائیں نازل کی اور مختلف آلام و مسائب کے ذریعے ہماری آزمائش لی ہے میرے جد ابراہیم کا آتشِ نمروت کے ذریعے امتحان لیا اور ہمارے چچا اسمائیل زبی اللہ کو قربانگاہ تک لے آیا تاکہ ان کو آسمائے اتنے سے ان کی بھلا کیا قیمت ہوگی کیا اس کے ایوز وہ ہمیں گندن دے دیں گے کچھ نہ ہونے سے تو بہتر ہے وہ ہمیں مفت میں تو گندن رینے سے رہے یا تو ہمارے پاس درہم و دینار ہونے چاہیے یا پھر کوئی مال مویشی اور درہم و دینار ہے نہیں ہاں کچھ نہ کچھ تو انتظام کرنا ہی ہوگا ہاں کچھ کھالے اور تھوڑا بہت اون پڑا ہے جو ہم نے بیچا نہیں ہے کہو کسی نے خریدہ نہیں نہ کہ بیچا نہیں تھوڑا بہت میں نے اور میری بھوموں نے مل کر دھاگہ بھی بنا ہے شاید تم لوگوں کے کام آ جائے ان سب کے بستو وہ ہمیں گندن نہیں دیں گے ہمارے مالک کی کوئی قدر و قیمت نہیں لیکن کوئی چہرہ نہیں خدا سے کچھ بعید نہیں شاید عزیز مصرہ میں گندن اور بن یامید دونوں ساتھی دے دے ہاں واہ کیا خوش فہمی ہے تمہاری لطف خدا سے ناؤمید مت ہو یہودا جلدی کرو خدا نے گہدار خدا نے گہدار خدا نے گہدار خدا نے گہدار پہنچا دینا بن یامین کو لیے بغیر قرآن و قسمتانا خدا تمہارا نکے بان خدا نکے دہار موسیقی 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 خوش آمدید بانو کیا بات ہے یوزار صیف حکیم نے تو ہمیں بالکل ہی بھلا دیا یقینا نئی مصروفیاتیں جناب یوزار صیف کو مشہول کر رکھا ہے اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ جناب یوزار صیف کو ان کے بیوی بچے اپنے گرد اتنا مصروف رکھیں گے کہ وہ ہم سے غافل ہو جائیں گے تو ہم آپ کو رشتہ ازدواج میں منصرک ہونے کی اجازت ہی نہ دیتے لیکن فلحال تو انہیں نئی فکرات نے گہرا ہوا ہے جناب فرما روا تو گویا ہمارا اندازہ صحیح ہے نہیں بانوزار میرا مقصد وہ ہرگز نہیں عزیز مصر کی نئی پریشانیاں ان کے بھائیوں سے متعلق ہیں آپ کے بھائی؟ جی ہاں لطف و انعیات پروردگار سے برسوں بعد مجھے میرے بھائی ملے ہیں یہ تو بہت اچھی خبر ہے پھر تو آپ کو مبارک بات پیش کرنی چاہیے آپ کے والد بزرگوار یعقوب نبی کی کیا خبر ہے؟ ابھی تک مجھے ان کی زیارت نصیب نہیں ہوئی ہے لیکن اپنے بھائیوں سے دو بار ملاقات کر چکا ہوں وہ لوگ اس وقت کنان گئے ہوئے ہیں آپ ان سب کو یہاں مصر کیوں نہیں بلا لیتے؟ یہاں آپ ان کی رہائش کا بہترین اور مناسب انتظام کر سکتے ہیں ارادہ تو یہی ہے البتہ اگر اجازت جناب آخناتون ہو تو یہ تو باعث ایساد افتقار ہوگا کہ جناب یعقوب نبی اپنے مبارک قدموں سے ہماری عصر زمین کو عزت بخشیں مصر کے مالک و مختار آپ ہیں اور اجازت ہم سے طلب کر رہے ہیں جلد از جلد انہیں مصر بلوالی جئے ہم تو سمجھے کہ شاید عشق آسنات کے ساتھ ساتھ عشق زلیخہ کی مصروفیات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے جو آپ ہمیں بھلا بیٹھیں فی الحال تو وہ راز و نیاز میں مشغول ہیں دوسرے معشوق کے ساتھ اور کسی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہتی وہ بہت غلط کر رہی ہیں یوزار سیف خدا سے جدا تو نہیں زلیخہ کو یہاں بلائیے تاکہ ہم جان سکیں ایک اصل معاملہ کیا ہے اپنے خاندان کی رہائش کیلئے کس جگہ کا انتخاب کیا ایک خطہ ہے بنام کرشن نزدیکی ہے منفیز کے نیل کے نزدیک کازر خیز خطہ ہاں یہ جگہ نہایت مناسب رہے گی میں آپ کے انتخاب کی دات دیتا ہوں بشرت یہ کہ جنابِ یوزار سیف اپنے والد اور بھائیوں کی مصروفیات میں گم ہو کر ہمیں بھول نہ جائیں ہمیں آپ کی دوری بلکل برداشت نہیں ہم پر ایسا ستم مت کیجے گا یہ تو جنابِ فرما روا کی محبت ہے موسیقی آپ تو بلکل فرشتوں کی طرح ہو گئی ہیں زلیخہ لگتا ہے آپ کو پوری عمر عبادت میں ہی بسر کرنی ہے پہلے آپ آمون کی دیوی تھی تو آمون کی پرستش کیا کرتی تھی اور اب جب سے یکتہ پرست ہوئی ہے تو خداِ یکتہ کی عبادت میں رہتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ آج زلیخہ کو اہلِ ارش سے ہٹا کر اہلِ فرش کا ہم نشین کر دیں اس کی ضرورت نہیں جنابِ فرما روا میں ابھی تک دنیا اور اس فانی جسم کے حسار سے باہر نہیں نکلی ہوں آپ حکم کیجئے کنیز حاصل ہے اگر ایسا ہے تو پھر کیوں عرش نشینوں کے ساتھ تو راہ و رسم بڑھائی جا رہی ہے لیکن خاک نشینوں سے گفرت پرت رہی ہے آپ جس خاکی کی بات کر رہی ہیں وہ خود مسجودِ ملائک ہیں زلیخہ کی غفلت سے ان کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آسکتی لیکن ہم نہیں چاہتے کہ یہ غفلت اب طور پکڑے آپ جنابِ یوزار صیف کی ہمسلی کیوں قبول نہیں کرتے اچھی بات ہے ہم آپ سے باقاعدہ طور پر عزیزِ مصر جنابِ یوزار صیف کیلئے خواستگاری کرتے ہیں اگر جنابِ فرماراوہ اور بانو حضور کی اجازت ہو تو بانو زلیخہ کو چند روز سوچنے کی محلت دی جائے سوچنے کی محلت تو ہے لیکن رد کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہمیں مصبت جواب چاہیے آپ دونوں ہی ہمیں نہایت عزیزی ہم نہیں چاہتے کہ اب یہ ملاب زیادہ ارسل توا میں رہے ذلیخہ جا سکتی بینیامین کو تو غلامی میں لیا تھا لیکن یہ تو بہترین اور امدہ لباس میں نظر آرہا ہے موسیقی